ہائی فرینز اسلام علیکم آج میرا بہت من ہو رہا تھا کچھ میٹھا کھانے کا تو میں نے فریز میں دیکھا تو وہاں پہ بریڈ پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس سے بنایا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی سی بریڈ ملائی کسٹرڈ جو کی بہت ہی ٹیسٹی بن کا تیار ہوئی تھی اور بہت ہی کم انگریڈینٹ سے آپ گھر میں بہت ہی ٹیسٹی سی میٹھے کے ریسپی آپ بنا سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے اور بگل میں جو نوٹیفکیشن بیل ہے نا اسے بھی ہٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میرے نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پین اس میں میں لے رہی ہوں ایک کپ کے لگ بگ ریفائن وائل اور اس میں میں نے ایک ٹیبل اسپون گھی بھی ایڈ کیا ہے گھی ڈالنے سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے آپ کے پاس ایویلیبل نہ ہوگی تو آپ مٹ ڈالیے گا اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس براؤن بریڈ تھا فرنڈ تو وہ میں نے لیا ہے آپ کے پاس وائٹ والا ہو تو آپ وائٹ والا بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو براؤن بریڈ سے نا یہ تھوڑا زیادہ براؤن براؤن آپ کو دیکھے گا وائٹ والے سے اس میں بہت اچھا سا کلر آئے گا لیکن ٹیسٹ جو ہے دونوں کا اچھا ہی ہے بہت ہی اچھا لگا تھا کھانے میں تو چلیے اب میں براؤن بریڈ کو جو ہے یہاں پر فرائی کر لی رہی ہوں شیلو فرائی میں یہاں پہ کر رہی ہوں آپ ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے ہلکا سا گھی میں سیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اسے براؤن کر کے فرائی کر لیا ہے اور اب اسے ٹیشو پیپر پہ میں نکال لے رہی ہوں تاکہ سارا آئل جو ہے وہ ٹیشو پیپر میں نکل جائے باہر آؤٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارا جو بریڈ ہے وہ میں نے فرائی کر لیا ہے اور اب اسے سائٹ میں رکھ دیں گے ہم اب ایک ساسپنٹ میں نے لے لیا ہے اس میں دودھ لے لے رہی ہوں ہاف لیٹر کے لگ بھگ اور اسے ہم بوائل کرنے کے لیے یہاں پہ رکھ دیں گے اب اس دودھ میں سے میں نے دو چمچ دودھ جو ہے وہ الگ سے ایک بول میں نکال کر رکھ لیا ہے اس کا میں آپ کو یوز ابھی دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں نے ہاف چمچ جو ہے وہ الائچی پاودر جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اسے بوائل آنے دیں گے جب دودھ میں ایک بوائل آ جائے گا تو میں یہاں پہ ایک کپ چینی ایڈ کر دے رہی ہوں چینی آپ اپنے ایک آرڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ دودھ کو ہم بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اب یہاں پہ جو میں نے دودھ نکالا تھا نا اس میں میں ایک چمچ کارن فلور ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ اگر آپ کے پاس کسٹڈ پاودر ہو تو آپ کسٹڈ پاودر یوز کر لیجئے بٹ میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں نے وہاں پہ کارن فلور ایڈ کیا اور اب ایک چھو کٹوری میں میں لے رہی ہوں چینی اور اس میں میں نے ڈالا ہے ملائی جو فرش ملائی دودھ پر پڑ جاتا ہے نا وہی والا میں نے یہاں پہ تین چمچ ملائی لیا ہے اسے ڈال کر اچھے سے میں بیٹ کر دے رہی ہوں تاکہ وہ چینی کے ساتھ گھول جائے اور یہ جو کارن فلور والا دودھ میں نے لیا تھا نا اس میں میں تھوڑی سی بانیلا ایسنس ڈال دے رہی ہوں ہاف ٹی اسپون کے لگ بھگ اور اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اب یہاں پہ دیکھئے ہمارا دودھ جو ہے وہ اوبل رہا ہے تو اب اس میں میں نے کارن فلور والا دودھ جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہے مین مقصد ہمارا یہاں کسٹڈ بنانے کا ہے آپ کے پاس کسٹڈ پورڈر ہو تو آپ وہ ڈال لیجئے نہ ہو تو آپ اس طرح سے کسٹڈ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے یلو کلر ڈالا ہے فوڈ کلر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ حلدی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اچھا سا کلر آ جاتا ہے یہ دیکھئے اتنا گاڑھا ہمارا دودھ ہو چکا ہے تب میں اسے اتار دے رہی ہوں اور اب یہاں پر جو ہم نے ملائی اور چینی والا جو بنا کر رکھا تھا نا گھول اسے میں ڈال دے رہی ہوں برڈ کے بیچ میں یہ دیکھئے ایک برڈ کے اوپر میں نے ڈالا اور دوسرا برڈ اس کے اوپر سے میں لگا دے رہی ہوں اس طرح سے میں تینوں برڈ کے اوپر لگا دے رہی ہوں اور تین برڈ اس کے اوپر رکھ دے رہی ہوں اس طرح سے میں نے کر لیا ہے سارے برڈ کو اور اب دو سارے برڈ کو میں بیچ سے کٹ کر دیں گی ٹرائنگل شیپ کا میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو کوئی ساری شیپ اسے دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر میں برڈز کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر دے رہی ہوں سارے برڈز کو ہم نے اسی طرح سے کٹ کر لینا ہے اور یہ جو بیچ میں ملائی جو لگایا ہے اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ جو ہے وہ اس ملائی برڈ کسٹرڈ میں آتا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر سارا برڈ ہم نے اچھا سے کٹ کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی کسٹرڈ تو یہاں پر جو ہم نے کسٹرڈ ملک بنایا ہے وہ سارا کا سارا میں ڈال دے رہی ہوں ابھی ہمارا کسٹرڈ ملک جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ دھوہ بھی نکل رہا ہے اس میں سے تو اسے ہم تھوڑا نارمل ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے اور پھر اسے فریز میں رکھیں گے تب ہمارا یہ بہت ہی ٹیسٹی سا ملائی برڈ جو ہے وہ بن کر تیار ہوگا یہ دیکھئے یہاں پر میں نے سارا کسٹرڈ جو ہے وہ برڈ کے اوپر ڈال دیا ہے اور اب اس کے اوپر سے تھوڑی سی میں گانش کر دے رہی ہوں ڈرائی فروٹ سے جس میں کہ میں نے آلمانڈ اور کشمش لیا ہے آپ کے پاس جو ایبلیبل ہو آپ وہ ڈال لیجئے اب اسے میں نے فریز میں رکھ لیا ہے فریز میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا جیلی سا کنسسٹنسیز کا بن چکا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہو چکا ہے ہمارا ملائی برڈ کسٹرڈ تو آپ بھی اسے ضرور سے ٹرائی کیجئے فرینڈز اپنے گھر میں اور کوئی بھی گیسٹ آئے تو آپ اسے جھٹ پٹ سے بنا کر انہیں سرف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ کتنا سمودھ سا کٹ ہوگا میں بھی آپ کو دکھا دے رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سوفٹلی سا کٹ ہو چکا ہے تو اب میں اسے آپ کو دم نزدیک سے دکھا رہی ہوں فرینڈز یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی سی یہ ریسپی بن کر تیار ہوئی تھی تو آپ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور بنائیے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اوکے بائی